اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو میں میں ان خاندانوں کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں جن خاندانوں نے ڈائنمک سروے میں اپنا اندراج کروا لیا ہے اور اب وہ اپنا شنکتی کار نمبر جب 81 اکتر وے پورٹل پر چیک کرتے ہیں تو ان کو یہ اسٹارٹس ملتا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں اور آپ نے ابھی تک اگر 8500 روپے کی قسط وصول نہیں کی ہے تو قریبی ادائیگی مرکز سے جا کے وصول کریں مگر وہ جب قریبی ادائیگی مرکز پر جا کے اپنا کار نمبر چیک کرواتے ہیں تو ان کو zero balance شو ہوتا ہے ان کے اکاؤن میں بیلنس نہیں ہوتا تو پھر وہ خاندان جو ہے وہ آج کل بہت پریشان ہے کہ ہم اہل بھی شو ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ادائیگی مرکز پر جا کے اپنی رقم وصول کریں مگر جب ہم چیک کرواتے ہیں تو ہمارے اکاؤن میں zero balance ہے کوئی بھی بیلنس ہمارے اکاؤن میں ایڈ نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کیا معاملہ ہے تو دیکھیں اس حوالے سے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں مگر دوبارہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو خاندان ڈائنمک سروے کے بعد اہل ہو چکے ہیں وہ اپنا کارڈ اکاسی اکتر وے پورٹل میں چیک کرتے ہیں ان کو ایلیت کا پیغام ملتا ہے مگر ان کے اکاؤن میں بیلنس نہیں ہے تو پھر ایسے خاندانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ فیلال آپ کو سنٹرو کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار آپ کو اپنا کارڈ نمبر چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیلال آپ کے اکاؤن میں کوئی بیلنس نہیں آنے والا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلی قسط جو چلنے والی ہے نوہزار روپے کی وہ جون کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ چلنے کے امکانات ہیں پانچ تاریخ سے لے کر دس تاریخ کے درمیان میں نوہزار روپے کی قسط چل جائے گی تو اس قسط کے ساتھ جو ہے وہ ڈائنامک سروے والوں کی قسط بھی جو ہے وہ لگ جائے گی جو کہ اہل ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو جانج پرطال میں ہیں یا پھر جو نائل ہیں ان کی بھی قسط لگ جائے گی میں ایسا نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل ہو چکے ہیں ویپورٹل پہ ان کو اہل بتایا جارہا ہے مگر ان کے اکاؤن میں پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کی رقم جو ہے وہ نوہزار روپے کی قسط جب چلے گی تو اس کے ساتھ ہی ان کی رقم جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اور اس بار والی جو نوہزار روپے کی قسط ہے وہ دکانوں پہ نہیں بلکہ اسکولوں میں کالجوں میں اور ان کے لیے سینٹر لگایا جائیں گے وہاں پہ یہ رقم آپ کو مل سکتی ہے تو برائے مربانی فیلال صبر کریں آپ کو بار بار کارٹ چیک کرونے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ قسط سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ جا کے اپنا کارٹ چیک کروا سکتے ہیں اور جو خاندان بھی اس پروگرام کے لیے نئے نئے ایل ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سارے خاندانوں کی پیمٹ جو ہے وہ اس بار قسط کے ساتھ ان کے اکاؤنڈ میں ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب قسط چلے تو اس کے بعد ہی آپ اپنی رقم جو ہے وہ چیک کروائیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ